نحمدہو و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن اور رمضان تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کا اپس میں کیا تعلق ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا سبحان اللہ تو قرآن کیا ہے جی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے قرآن ایک سچائی کا دروازہ ہے قرآن وہ روشنی ہے جو ہمارے دلوں کو پر نور کرتی ہے قرآن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن ایک سعادت من نفع بخش تجارت ہے قرآن اس کا علم حاصل کرنا صرف اور صرف فائدہ مند ہی نہیں بلکہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کا سرچشمہ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیوں نہ کہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک سبحان اللہ اسی طرح سورہ العمران میں ارشاد باری طالع ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو سبحان اللہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہاں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم روز قیامت اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے تو وہ کہے گا میں تجھے راتوں کو بیدار کرتا تھا دوپیر کو پیاسا رکھتا تھا آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں پھر اسے دائی ہاتھ میں باہشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشکی دی جائے گی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو امدہ پوشاقیں پینائی جائیں گی وہ اس قدر بیش قیمتی ہوں گی کہ دنیا و مافیہ ان کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی وہ کہیں گے اے اللہ یہ پوشاقیں ہمارے لیے کیوں ہیں کہا جائے گا بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا پس تیرا مقام ہوگا جہاں تیری آیات جہاں تک تیری آخری آیات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا رمضان میں ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورہ قرآن کرانے آتے تھے اور یہ ہر رات ہوا کرتا تھا ایک حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سبحان اللہ تو بہترین پیشہ قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے ایک اور حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو بلا شبہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا دو خوبصورت صورتیں صورہ بکرہ اور صورہ الامران پڑھا کرو کیوں نہ کہ یہ قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی کہ گویا وہ دو بادلوں یا دو سایہ دار چیزوں یا پرپھلائے پرندوں کی ماند ہوں گی وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی صورت البقرہ پڑھ کر کیوں نہ کہ اس کا سیکھنا باعث برکت اور اس کا ترک کرنا باعث حسرت ہے اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آسکتے سبحان اللہ اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر غورت اطبر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے صرف پڑھ لینے سے ہی ہم سواب کے مستحق ہوتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے سے ہر حرف پر دست دست نیکیاں ملتی ہیں لیکن اس کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا اور تطبر کرنا بھی ہمارے لئے نہائی ضروری ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر ہم سواب اور نیکیاں حاصل کرتے ہیں لیکن جو نیکیاں ہم اس کو سمجھ کر اور عمل کر کر حاصل کر سکتے ہیں وہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کر باعث بن سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین کو خالص کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں آمین سم آمین وآخر الدوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا آتا استغفرك ونتوبو لیک